حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا نا کہ میرے ایک گورنر نے کسی پر جان بوجھ کے ظلم کیا تو اس گورنر کو بلایا اور کہا مطا تابدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا اے کم سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جلائے تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آہ گیا ہے بچہ تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آہ گیا ہے بچہ تو میرے پاس مارک اٹھائی کی ترتیبیں ہیں اور اس بہت بور اکاب سکولوں میں تو آج کل شاید تھوڑا کم ہو گیا ہے مارک اٹھائی کا ماحول ہم سے پوچھو نا جس فیملی سے میں ریلیٹڈ ہوں ہمارے ہاں تو کم پورا ہے اور جب میں یہ باتیں بتاتا ہوں نا کہ بچوں کم مارے خصوصا ہمارے عزت اور احترام کے قابل قرآ حضرات میرے مخالف ہونا شروع جاتا مجھے بعض قرآ حضرات نے کال کر کے کہا مفتی صاحب آپ کہتے ہیں مت مارے آپ ایک سال کلاس پڑھاتے نہیں اس کی آپ کو سمجھا جاتا میں نے کہا الحمدللہ میں نے تین سال اس کی کلاس پڑھائی ہے اور میرے پڑھے ہوئے سکول کے مدرسے کے شاگرد اب مسلح سناتے ہیں اچھا کچھ زمانے میں نے کہا حسن سیفر ایج پڑھائی ہوں میں کوئی تجربہ کوئی نہیں تو سا بیٹھے ہوئے اببا باڑھ گئے ایسے کئی ترتیبیں کل مجھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نوازوں نے مولانا کفیل صاحب نے مولتان سے کلپ بھیجا حضرت مولانا عطا المومن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب کی بیٹے گا وہ قرآن کو سمجھا رہے ہیں کہ بچوں کو مارتے کیوں گا اور میں نے کہا مصحب یہ سنے تو میں نے کہا آپ نے یہ کیسے بھیجا تو کہا ایک اس میں گروپ میں کسی نے دو بیانات بھیجے ایک آپ کے اور ایک شاجی کے اور دونوں یہی تھے کہ بچوں کو نہ مارو تو کہا شاجی کا تو میں نے کلپ سنا ہوا تھا آپ کا پورا سن کے شاجی والا کلپ آپ کو بھیجے کہ دیکھو ہمارے عقابر بھی یہ کہتے ہوئے آئے ہیں مجھے بہت خوش ہی ہوئے میں نے کہا جی دیکھیں تو اس طرح سمجھانے میں بھائی مجھ سے کوئی کاری صاحب بیعت ہو جائے لہا تو میں بیعت میں کاری صاحب سے شرط لگاتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری بیعت کرنی ہے میں نے آپ کو مجبور اور فورس نہیں کیا شرط یہ ہے کہ بچوں کے مارنے والی ترتیبے میں آپ کی نہ دیکھوں ورنہ آپ جائیں کسی اور سے بیعت کرنے میں آپ کو بتاؤں میں عین مسجد نوی میں بیٹھا تھا حضرت جسے مدرسہ صحابہ صفحہ کا چبوترہ کہتے ہیں اللہ آپ سب بھائیوں کو مسجد نوی کی زیارت تا فرمائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے یقین مانے وہاں بعض وقت بولنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ پاک آپ کو مسجد نوی لے جائے میں مسجد نوی کی بھی ایک تو باتیں کر دیتا ہوں حضرت مولانا امام صبح مولانا کا ستون ہے نا نومان بن ثابت میں اس ستون پر بیٹھا ہوا تھا مسجد نوی میں عین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت مبارک کی طرف کیونکہ حضور علیہ السلام کی پوشت ہے نا وہ مو پھر قبلے کو ہو جاتا ہے نا جیسے قبر مبارک میں اللہ کے رسول کی چہرہ مبارک میں تو قبلے کی طرف ہے ایک شخص جو گزرا وہ وہاں کا خدام میں کوئی خادم تھا خادم الحرمین جو ہوتے ہیں نا ان کے خدام الحرمین وہ جاتے ہیں وہ واپس آ کرو گے میرے ساتھ مولانا حمد نظیم ہے کراچی سے وہ بھی بیٹھے تھے مجھا کہتے ہیں مفت عبدالوائد قلی صبح خیریت میں نے کہا جی ملاقات بھی تو حضرت آپ کچھ وقت مجھے دیں گے میں نے کہا بھائی میں یہاں وقت سارا اللہ کے رسول کے لئے اور اللہ کے لئے لے کر نہیں میں کچھ اور آپ کو توفہ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا توفہ دیں گے تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کو سرکار کے بلکل خاص قریب جگہ میں جا کر بٹھانا چاہتا ہوں بڑا حیران میں کس جگہ کہتے ہیں قدمین مبارک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین مبارک واقعی وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر میں نہیں گیا تھا آج سے پہلے میں نے اسے کہا میں تیار ہوں مجھے آپ لے جائیں تو کہا اس کے لئے ایک ترتیب رکھنی پڑے گی میں آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں تو میں آپ کو اپنا استاز کہتا ہوں تو استاز باپ کی جگہ ہوتا ہے روحانی اببہ ہوتا ہے میرے افسر کو میں کہوں گا کہ یہ میرا روحانی والد ہے تو آپ ہاں کر دینا کیونکہ مجھے اپنے والدین کو وہاں لے جانے کی اجازت ہے اور کسی گیسٹ کو لے جانے کی میں نے کہا ہاں چلو اتنی بات تو میں کیا لکھو کہ بھی سٹوڈنٹ ہے میں نے اسے کہا یہاں بیٹھو میں تمہیں ایک سورت فاتحہ پڑھاتا ہوں میں نے سورت فاتحہ پڑھائی تاکہ ایک استازی شگردی کی ترتیب بل دے میں نے کہا اب چلے حضرت وہ لے گیا اللہ اکبر میں اپنے زندگی کے خوش قسمت ایام کے وقت سمجھتا ہوں باب جبرائیل سے ساتھ اندر گئے تو وہ ان کے شرطے حضرات ٹھہرے تھے تو اس نے کہا پتہ نہیں اسے کیا بات کی میں تھوڑا پیچھے ہی تھا تو اس نے کہا جی لے آو حضرت وہ بندہ لے گیا اور عین قدمین مبارک میں جہاں سے وہ چھوٹا سا دروازہ ہے اور داخلے کا ادھر جا کے اس نے مجھے بٹھا دیا استازی آپ یہاں بیٹھیں اثر کی نماز کا وقت آپ کو پتہ ہے وہاں اس اثر کتنے بجے ہوتی ہے وہ اثر میں نے وہی پڑھی اثر سے لے کر مغرب تک ایک لمبا وقت ہوتا ہے وہاں کی ترتیب کے اعتباد سے تو اثر سے مغرب مغرب تک وہیں پھر مغرب سے عشاء تک وہیں عشاء کے بعد وطر وغیرہ پڑھ کے میں وہیں سے گئے ایک دن اور دو دن یعنی یہ میری زندگی کے ایک خوشکسمت دنوں کی بات ہے کہ رسالت مآب الاسلام کی جس جگہ کے قریب ہم بیٹھے ہیں وہاں سے شاید کوئی ایک دو بالشت کی بات ہو اور اس جگہ اتنا قرب جو بات میں سمجھانے لگا ہوں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس موقع پر میں نے وہاں دیکھا اسی جگہ نوافل پڑھنے کے لئے حضرت مولانا جلندری سب تشریف لائے حضرت شیخ الاسلام سب وہیں آئے لیکن میں کسی سے وہاں مصافہ نہیں کیا کہ رسالت مآب الاسلام کا حیاء بھی ہو کہ ادھر بیٹھ کے بندہ کال ہیں سونے اور آل آل اور یہ وہ لوگ تو وہاں موبائل نکال کے کہتے ہیں ہاں جی میرا بھائی ہاں اسلام پڑھ میں ازاتی طور پر اس بات کا کائلوں کو میں وہاں یہ کہتا ہوں بھئی اس طرح میں اسلام نہیں پڑھ دوں یہ آداب کے خلاف بات رسالت مآب الاسلام کی موجودگی میں نظریں جھگ جاتی ہیں اور ادھر ہم موبائل بندہ نکال کے بیٹھا ہو تو جو میں بات سمجھانے لگا ہوں اس کے پیچھے جگہ ہے مدرسہ صحابہ صفحہ کا چبوت رہا میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت پوری ہوئی اور میں نے قرآن کریم کو اٹھ کر اوپر جو ایسے علماری وغیرہ بنی ہوتی اس میں رکھا تو شاید میرے اٹھنے سے میری اس شکل سے کوئی پیچھے بیٹھا بندہ پہچان گیا وہ اٹھ کے میرے ساتھ آگا بیٹھ گیا حالانکہ رشت تھا انہوں نے مجھے کہا کہ علمہ جی خیریت ہے میں نے اسے ایسا بہیوئی اور پیش کیا کہ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا رسالت مآب الاسلام کے اتنے قرب میں پھر انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ مولانا میں نے آپ سے ایک دو بات کرنی ہے میں نے کہا یہ باتوں کا وقت نہیں ہے یہاں درو شریف پڑھو بات ہے جب یہاں سے نکلیں گے انہوں نے کہا حضرت میں نے اسلامی لحاظ سے ایک دو بات پوچھنی ہے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھ کے میں اس ایک عمد میں سوال کا جواب نہیں دیتا اور ہو سکتے اللہ رب العزت کو یہ آداء ناپسند آئے کہ معلم انسانیت کے سامنے بیٹھ کر بھی تو تعلیم دین سمجھانے میں بخل کرے میں نے اس کا بھائی آپ نے کیا پوچھ رہے ہیں کہ جی میں ادھر بیٹھ کے آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کیا واقعی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی تحقیق حق ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں غیر مقلد اور پتر اپنی ترطیب کوئی بتا رہے تھے یعنی قبلہ روخ بیٹھے ہیں آپ آئین مسجد نوی میں بیٹھے ہیں اصحاب صوفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہیں رسالت امام علیہ السلام کے قرب میں تو آپ مجھے بڑھیں میں نے کہا جی میں قبلہ روخ ہوں مسجد نوی میں ہوں نیک جگہ میں ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ صحابہ کے شاگرد کی تحقیق حق ہے کہتا ہوں میں نے باس نہیں کرنے بس یہ کہا جی ٹھیک بس میں بھی آپ پر اعتماد کرتا ہوں اگلی بات کب میں نے بڑی بیانات آپ کے سنے ہوئے تھے میں چاہتا تھا کہ اس موقع پہ اگر آپ کوئی نرمی جواب دیں گے میں نے کہا نہیں مذہب اور دین کیسے بدلتا ہے کہتا ہوں میں نے بیعت کرنی ہے میں نے کہا وہاں بیٹھے ہوئے بیعت ہوئی کوئی نصیحت کر دیں میں نے کہا کرتے کیا ہوں انہیں کہا جی میں حفظ کا استاذ ہوں جو میں مارک اٹھائی کی بات سنانے لگا تھا یہ پوری بات یہاں پر آئی ہے میں نے کہا ہاں آپ سے پھر ہماری مجلس جمعیں گی میں نے کہا میں بھی آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہتے کیا میں نے کہا وظائف تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے صبح شام کے وظیفے کیا پڑھنے ہیں لیکن یہ مارک اٹھائی کی ترتیب جو بچوں کو آپ مارتے کٹھتے ہونا یہ نہ کرنا میں نے کہا بیعت فسق کرنی ہے تو یہاں بیٹھے توڑ دو اور بیعت قائم رکھنی ہے تو میری یہ پہلی شرط ہے اس نے کہا استاذی ٹھیک ہے لیکن مجھے اس پر مطمئن کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں جو میں نہ ماروں مجھے مارنا پڑتے اتنا موٹا ڈنڈا سوٹا میں نے رکھا ہوا ہے نہ ماروں تو بچے حافظ نہیں بنتے میں نے کہا مجھے بتاؤ حفظ کرنا فرض ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا گناہ سے بچنا کہتے ہیں جی فرض ہے تو میں نے کہا آپ گناہ سے نہیں بچ رہے ایک مستحب کی خاطر کیسے اکل مند ہو آپ مستحب کی خاطر آپ گبیرہ گناہوں میں لگے ہوئے جی ٹھیک ہے نہ ماریں صحیح ہو گیا لیکن استاذ کی مار جہاں پہ لگتی ہے شاگرد کی وہ جگہ جہنم سے پاک ہو جاتی ہے میں نے کہا خوزارہ کرو جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا پاس رکھ لو یہ کہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ میں نے تو اس کو قرآن عدیس میں کہیں نہیں پڑا بھی استاذ ڈنڈا مارے اگر یوں ہوتا نہ تو پھر استاذ تو جنت کے دروخے ہوئے جہاں مارتے جائیں اور جنت کی ٹکٹیں ملتی جائیں کس نے تمہیں جھوٹ سکھایا کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا ایک سوال آئے میں نے کہا جی بتایا بچے ایسے ہماری عزت نہیں کر دے میں نے کہا کیوں نہیں کر دے کتنی تنخواہ ہے آپ کے جی اتنی ہیں میں نے کہا پورے مہینے کی تنخواہ میں ڈیٹھ سو روپے نکالو اور اتنی ٹافیاں لے کر رکھ دو روزانہ دو دو ٹافیاں ایک ٹافیاں بچوں کو دیتے جاؤ آپ کا انس ان سے بڑے گا کیسے نہیں ڈیٹھ سو روپے نکالو موت پہن دیا تو استواز ہیں میں نے کہا بچوں سے انس بلا اتعلق میں نے یوں سمجھا انہیں کہا یہ بھی ٹھیک ہو گیا ایک بات ہو میں نے کہا یوں پوچھتا گیا میں بتاتا گیا آخر میں مجھے کہتا ہے کہ بچے کو مارنے میں کوئی وجہ کیا میں نے کہا بھائی ہمیں ہمارے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ مظلوم اور نابالغ مظلوم قل قیامت میں اس کا وقیل اللہ کا رسول ہوگا اور اگر رسالت امام الاسلام ان کے وقیل بن کے آئے اور کوئی مائی کا لال وہ عزت رکھتا ہے کہ حضور کے مقابل میں کیس جیت کے دکھائے تو یوں نہ کرنا کہتے ٹھیک ہو گیا پھرحل اس سے میری یہ ساری بات دیا تو میں یہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ اس معاملے میں بندہ نرمی کرے یہ جو مارنے کتنی ہمارے مدارس بدنام ہوئے پنکے سے الٹا لٹکا کے قرآنیں مارا ہے اور بچے شہید ہو گئے ہیں تو اس پہ تو خوش ہوئے میں دس بچوں کو حافظ بنا دیا اور یہ جو حال ہے کہ جن بچوں نے تمہاری وجہ سے میں ایک بندے کو ایسے جانتا ہوں اس کا بچہ مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ احداً آبداً آنا کا جوڑ پڑھ رہا ہے استاذ سے نورانی کہہ دینا اور بچے کو جوڑ نہیں آیا استاذ نے چلتا ہوا ایک وہ کیڑا جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں ٹن نوڑا ہم مکوڑا یہ اٹھا کر اس کے موں میں ڈال دے سالم انسان یہ استاذ کہلانے کے قابل ہے اس طرح کی مار اور ڈانٹ ٹپٹ اور کیا سے کیا معاملات میں یاد رکھو نابالغ کا حق آپ نے کھا لیا اور نابالغ ماف بھی کر لے تو ماف نہیں ہوتا کیوں فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيَّعَ اس کا ابھی کوئی اختیار نہیں ہے آپ قرآن کریم کی آیت دیکھیں فَإِنَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَهُ لِهِمْ أَمْبَالَهُمْ قرآن کہتے ہیں ابھی تو اس میں روشد نہیں ہے جب روشد آیا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے تو ہم اپنے شاگردوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو اتنا کم تر نہ سمجھیں کہ ہم مار مار کے معاملات خراب کر دیں ہم ان کی محبت رکھیں اور پھر مار ایک صورت میں تھوڑی بہت کی گنجائش ہے کہ ہاں اس کے ماں باپ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ اور ہوتی اور مارنا اور ہوتا ہے پھر یہ اور بات ہے اور وہ بھی کب کس عمر میں نماز کے بارے میں کہا گیا ہے ماں باپ کو دس سال کا بچہ تو ماں باپ مار سکتے ہیں نماز نہ پڑھنے بڑھ ماں باپ نے اجازت نہیں دی اور کاری صاحب دے مار اور ساڑھے چار پر لگے ہوئے ہیں تو یوں نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ حضرات سے بھی یہ التماس کر کے اس پروگرام کو پورا کر رہا ہوں کہ محبت اور پیار سے اور طلبہ کے لئے دعا سے اور ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے للہیت گڑ گڑانے اور آہوزاری سے اللہ سے مانگ کے ہم اس معاشرے میں اچھے سے اچھے قوم کو نائم اعمار دے سکتے ہیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا